ہندوستان کی ایک ایسی خاصیت ہے کسی بھی شہر جائیں کسی بھی پردیش جائیں تو وہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی اتحاسک عمارت مل ہی جاتی ہے لیکن کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر اتحاسک سنرچناؤں کی بھرمار ہوتی ہے انہی میں سے آج ہم آپ کو اتر پردیش کی راجحانی لکھنو لے کر آئے ہیں یہ اتحاسک عمارتوں کا شہر ہے نوابوں کا شہر ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی عمارت دکھانے لائے ہیں جو عمارت کا اتحاس ایسا ہے جسے جاننا ہم سبھی کو بہت ضروری ہے اٹھارہ سو ستاون کی قرانتی سے آپ سبھی واقف ہوں گے یہ عمارت اس قرانتی کی گواہ ہے آداب نمشکار دوستو میں ہوں آصف اور آپ کا سواگت ہے ہسٹورک آصف نے آج آپ کو ہم موسا باگ پیلس دکھائیں گے ہمارے پیچھے جو عمارت دیکھ رہی ہے یہ عمارت اب گھنڈھر کے روپ میں ہے لیکن اس کو موسا باگ پیلس کہا جاتا ہے اس کا اتحاس بہت روچک ہے بہت دردناک ہے اس پر اتنے زخم لگے ہیں جب اس کے زخم کو پورے دیں گے تو اس کے اندر سے آپ کو ایک درد بری داستان نظر آئے گی سب کچھ آپ کو ہم دکھائیں گے ایکسپلور کریں گے اور اس کے اتحاس پر پڑی ہوئی دھول کو ہٹا کر آپ کو اس کے اتحاس سے روبرو کرائیں گے تو اندر چلتے ہیں محل کے اور آپ کو دکھاتے ہیں موسا باگ کا پیلس ہم محل کے مکھ دوار کے پاس آگئے ہیں سامنے اس کا مکھ دوار ہوا کرتا تھا حالانکہ اب یہ کھنڈر کے روپ میں ہے جو یہ ارد چندرہ کار سیڑھیاں تھیں جو کسی سمیں بہت ہی خوبصورت رہتی ہوں گی اور سامنے آپ کو دو آرچ نظر آ رہی ہے ایسا کہا جاتا ہے اس کے اوپر چاند کی آکھرتی بنی تھی حالانکہ وہ اب سب کچھ ختم ہو گئی ہے ہم اندر چلتے ہیں اور محل کے بارے میں سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں مکھ دوار سے اندر آئے تو ایک ہاف راؤنڈ آپ کو نظر آئے گا کسی زمانے میں یہ بہت ہی خوبصورت رہا کرتا تھا لیکن یہ ٹھوٹ کر کوئی طرح سے اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے اس کے پیچھے ایک بہت ہی لبی داستان ہے ہم آگے آپ کو وہ بھی بتائیں گے یہ محل جو کبھی آلی شان اور بھب ہوا کرتا تھا کیوں یہ کھنڈر میں تبدیل ہو گیا اندر چلتے ہیں آپ کو اور کچھ چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پر ہم آئے تو ایک آئیتہ کار کچھ نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی آپ کو جو محراب نظر آ رہی ہے یہ فرانسی سی شیلی میں بنی ہوئی ہے اس کا اپنی حاصل اور اس کے نرمار سے جو بھی بہت سی اہم جانکاریاں ہیں وہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس محل کی در و دیوار اس سمیہ کی داستان کو کیا بیان کر رہی ہیں اس محل کا نرمار نواف صادت علی خان کے کہنے پر کرایا گیا تھا اس کا ادیش تھا کہ یہاں پر ودیشی میمانوں کے ساتھ من و رنجن کیا جا سکے لیکن یہی محل ایک دن عود کے لیے انتیم محل بنا اکیس مارچ اٹھارہ سو اٹھاون میں عود کی بیگم حضرت محل اور انگریزوں کے بیچ میں انتیم لڑائی یہیں پر لڑی گئی تھی اس کے بعد سے عود پر انگریزوں کا پوری طرح سے قبضہ ہو گیا یہ محل اپنے سمیے میں کافی شاندار اور بھب ہوا کرتا تھا یہاں پر نواب اپنی بیگموں کے ساتھ آتے تھے من و رنجن کرنے کے لیے یہ محل چاروں طرف سے باغ بگیچوں اور خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا تھا جنگلوں کے بیچ میں یہ بنا محل اپنے سمیے میں بہت ہی عدبت اور عالی شان ہوا کرتا تھا دوستوں آج ہم نے آپ کو لکھنو کا موسیٰ باگ محل دکھایا اس کا اپنا ایک الگ ہی اتحاسک محت ہے کیونکہ یہیں سے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کا آغاز ہوا تھا اور اسی محل سے اس کرانتی کا انت بھی ہوا اس محل کے بارے میں تمام کہانیاں بھی ہیں لوگ اس کی ویرانگی اور سناٹے کو دیکھ کر اسے بھوتیا محل بھی کہتے ہیں اسثانی لوگوں میں ترہ ترہ کی افواہ ہے لیکن جو بھی ہے یہ محل اپنے سمیے میں کافی عالی شان اور بھب بنا تھا اس کا جو کھنڈھر بتا رہا ہے کہ یہ اپنے سمیے میں کتنا ویب وشالی رہا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستوں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ہمارے چینل لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجے عاصف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت